اب ایک اور بڑا خاص سیگمنٹ ہے اور ہمارے ساتھ بڑے خاص گیسٹ ہیں اور ان گیسٹ کے بارے میں ہمیں بتائیں گے ویس جی آپ کو میں بتاتا ہوں جی فادرز ڈے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور فادرز ڈے کے حوالے سے ہم نے سوچا کہ کچھ ایسے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہونے چاہیے جن کو ویسے تو آپ دیکھتے رہتے ہیں ٹیلیویجن سکرینز پر سیاست کے حوالے سے لیکن ان کی فیملی سے واقفیت اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے جناب افتخار دورانی صاحب لیکن صرف افتخار دورانی صاحب نہیں ہے ان کے بیٹے اماد اور عباد دورانی یہ دونوں بھی سٹوڈیو میں موجود ہیں اور موجود ہیں فریحہ افتخار صاحبہ جو کہ اہلیاں ہیں افتخار دورانی صاحب کی ان سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں اسلام علیکم اسلام علیکم مقصد کیا تھا وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس چھوٹی سی ریپورٹ اپنے پروگرام میں اسلام علیکم مقصد اپنے پروگرام میں اسلام علیکم حسین کے ریپورٹ لیکن پھر بھی مجھے اچھا لگا بہت میرا خواہل ہے کہ کسی کی بھی زندگی میں والد جو ہے وہ بڑا ٹاورنگ فکر ہوتا ہے جس کو آپ ہی مین کا کریکٹر جو ہوتا ہے آپ کی زندگی میں وہ والد ہی ہوتا ہے اور میں بینگ یونگست آف می فیملی میری اسویسیشن اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ تھی بہت چھ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے جواب ہوتے ہیں تو لڈلہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور مجھے جو ہے ایم ویڈیشنل مین بیسکلی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا ایڈوینٹیج ہے بینگ دس پارٹ آف دی ورل کہ ہمارا فیملی سسٹم انٹرکٹ ہے بھی دا اور اس فیملی سسٹم میں جو سب سے بڑا فگر ہوتا ہے وہ والد ہوتا ہے اولوہ کہ ہماری فیملی میں سارے ڈیسیجن میری ماں نے کیے ہوئے ہیں لیکن بڑے وہی تھے تو میری اسوسییشن ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی لارڈ پیار والی ہے جب مجھے یاد ہے کہ ای گروہ اپ اپٹ آباد میں چونکہ میرے والد صاحب سیور سیونٹ تھے تو وہ ان کی پوسٹنگیں رہتی تھیں اپٹ آباد میں موسٹی ٹائم گزارا ہوا ہے تو وہ جب بڑا ٹچنگ مومنٹ ہوتا تھا جب سردیاں ہوتی تھیں تو وہ ادھر گاجر کا حلوہ بڑا مشہور ہے وہ سپیشلی مجھے سنیک آٹ کرواتے تھے کہ جی آپ میرے ساتھ نا آج تو وہ مسجد میں جا میں مسجد اپٹ آباد میں شام کی نماس پڑھنے جائے کرتے تھے این ای وز ای نون فیگر بکاوز اف اس پوزیشن تو مجھے سپیشلی لے کے جاتے تھے وہ وہاں پہ کہ کیونکہ سیزن سٹارٹ ہو گیا مجھے میٹھا اچھا لگتا تھا اس کے بعد پھر حلانکہ میرے بڑے بہن بھائی بھی تھے لیکن وہ دی فادر وڈ پک اپ کہ کن کے ساتھ ان کا ٹائم زیادہ گزرنا ہے مجھے اور فریعہ کو ایڈوانٹیج یہ تھا ان کے ماں باپ اور میرے اپنے ماں باپ جو ہیں ہم سپیشلی جس مقصد کے لیے پاکستان واپس میں ملک سے باہر بھی رہا جو واپس آئے تھے ان کی خدمت کرنا تھا یہ ہماری ریلیجس ریسوانسیبلیٹی بھی ہے اللہ میرے نے فرمایا ہے کہ آپ والدین پر احسان کریں تو جب آپ کو والدین پر احسان کرنا ہے تو وہ ایکچوال احسان کرنا ہے مجھے یاد ہے میری ماں جو ہے نا کبھی ایک بار ان کا جو ہے وہ مول ٹھیک نہیں ہوتا تھا تو میں انہیں کہتا تھا کہ مجھے حکم نہیں ہے اوف کرنے کے اختیار نہیں ہے میرے پاس تو آپ جو ٹھیک کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں تو وہ تنگ ہوتی اس بات پر کہ جواب تو تو نا مجھے لیکن والد جو تھے کیا بات ہے میرا خانہ ہے کہ جتنی آپ کو انرجی اور زندگی میں جہاں آپ ہیں وہ کانفیڈنس آپ کو والد ہی دیتا ہے والد سے آتا ہے بلکل بلکل کانفیڈنس والد سے آتا ہے اچھا شیفہ ایک کام کیجئے ان کے جو بیٹے یہاں پر موجود ہیں اماد اور عباد ان سے ذرا پوچھ لیجئے یہ ساری جو انہوں نے ایک نقشہ کھیچا ہے والد کے رول کا تو ذرا ان کے بارے میں بھی گواہی لے لیں دورانی صاحب کے بارے میں یہ ان کی اولاد کیا کہتی ہے ان کے والد کے طور پر جو رول ہے ان کا اس کے حوالے سے جی بھائی جو 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 سرٹ میں جلد ہاتا ہوں یہ تو کافی ہمارا جو بارن کے ساتھ ہے دسپائید جنریشن سے ہوتے ہیں جسرا جو بھومر جو جن X ہوتے ہیں ہم جن Z ہیں تو دسپائید دے جنریشن gap الحمدلاللہ he's been a very loving and caring father i don't think like اس سے بہتر بارن کو ہوسکتا having ایک such a wonderful father i feel like کھر کے دنران میں بہتا تاہین گیا despite his political affiliation and plus کیونکہ he's so passionate towards it تو ہمیں بھی پسند آتا ہے ہمیں بھی اچھا لگتا ہے like you know i want we want to see your father آگے ہماری inspiration ہے وہ تو ہمارے ساتھ تو وقت وہ بہت اچھا گزارتے ہیں جتنا انہوں نے اپنا والد صاحب گزار رہا ہے ہمارے دادا کے ساتھ تو ہمارے ساتھ بھی انہوں نے اچھا گزار رہا ہے اماد میرا بھی ڈادا کے ساتھ اچھا اور بابا کے ساتھ ہوتے بھی ان سے confidence ملتا ہے انہی سے بندہ جا کے help سیکھ کرتے ہیں کچھ چیز آپ نے دیکھنی ہو کچھ سمجھنا ہو تو اس سے بہتر 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 ہے ہاں باپ سے بڑی inspiration ویسے کسی اولاد کی زندگی میں ہوتی کوئی نہیں ہے لیکن یہ بتائیں کہ اور یہ فریہ آپ سے سوال ہے میرا کہ ہم باپ کے ساتھ جوڑتے ہیں روب کو روب دب دبا وہ جہو جلال والا ہو سلسلہ اور ماں کے ساتھ چھوڑتے ہیں پیار کو محبت کو بھئی باپ بھی تو پیار کرتا ہے اس کو جو ہم نے یہ الگ الگ ڈبوں میں compartmentalize کر دیا ہے کہ باپ اس روب اور ماں اس پیار اس کو آپ کیسے دلیتی ہیں اگری ڈاپ جی کہہ رہی ہے کہ ہم نے خود کمپارٹمنٹ میں اس کو ڈیوائی کر دیا ہے ویراز ہونا نہیں چاہیے اس سے اور اگر میں ان کی بات کروں تو الحمدلاللہ ہمارے کیس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں رکھا نہ میں نے اکھا نہ انہوں نے رکھا ایکول سپیس ہے بچوں کو جتنی میرے ساتھ ہے ان کے ساتھ ہے ہر بات شیئر کرتے ہیں اور وہ یہ بات کہ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں ایسی بات نہیں ہے ایسا ان کی پرسنالیٹی اتنی آوٹ گوئنگ ہے اور وہ اتنی ایزی گوئنگ ہے کہ وہ ہر کوئی ان کے ساتھ ایجیسٹ ہو جاتا ہے کمپنز ایٹ ہو جاتا ہے اور پھر یہ تو ناشتی اپنے بچے ہیں تو شفا ان سے یہ پوچھ لیں ایک اہم سوال پوچھ لیں اور آپ کا فریہ صاحبہ کا تو افتخار دورانی صاحب پہلے کس کی کال اٹھائیں گے سوال یہ ہے سمپل سا وہ تو آپ پتہ ہی ہے خان صاحب کو اٹھانے فورت اس میں تو کوئی دور آئے ہے نہیں ہے اور وہ ان کو بھی پتہ ہے تو پھر ایکول تو نہیں ہوا وہ پتہ ہے وہ پتہ ہے وہ اگریڈ ہیں کچھ چیزیں اگریڈ ہیں وہ اور یہ صرف خان صاحب نہیں اگر مطلب ان کی پرولیٹی میں اس وقت کامس لیٹیڈ کوئی اور چیز چل رہی ہے یا نیچر او ورک ایسا ہے کمیٹمنٹ ہائی لیول ہوتی ہے تو اگر کچھ اور ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ پہلے that comes first اور وہ اتنی انڈرسٹانڈنگ ہماری سٹارٹ سے ہے کہ we know کہ کوئی ایشو نہیں ہے اچھا لیکن وہ جو رو اور پیار والی چیز تھی وہ پھر آپ دونوں اگر صافت ہیں بچوں پر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک آدھے بندے کو بیڈ کوپ بھی ہونا پڑتا ہے ورنہ بچے خراب ہو جاتے ہیں وہ بات نہیں مانتے یا وہ نکل جائیں گے ہاتھ سے وغیرہ وغیرہ تو وہ جو دونوں اگر صافت ہو جائیں گے تو پھر وہ سٹریٹیجی کیسی ہے آپ لوگوں کے لیے کیسی ورک آؤٹ کی ہا میں تو دیکھ کے اچھا لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کیا اسیسمنٹ ہے اپنی میرا خیال ہے کہ یہ جو سٹریٹیجی ہے یہ پرانی بیسویں صدی کی ہے اکیسویں صدی میں you have to be very friendly with your kids because آپ کو یہ ڈیجیٹل سپیس آگیا یہ ایک ایسا پیرا ڈائم ہے جو کہ والدین کو بڑا ضروری ہے پتا ہونا because یہ ایک انچارٹر ٹیرٹری میں آپ چلے گئے ہیں جہاں پہ ہمارے جیسے ایج کے لوگ وہ سٹرگل کر رہے ہیں to know what they are thinking اور یہ کر کے آ رہے ہیں اسی وجہ سے میرا ایک شوق اور بھی ہے پڑھانے کا میں یونیورسٹری میں جا کے پڑھاتا اس لئے ہوں کہ اس جنریشن کو جانوں کہ یہ سوچتے کیسے ہیں اچھا میرے پاس یا آپ کے پاس خیر آپ تو بہت چھوٹی ہیں لیکن ہمارے پاس یہ تھا کہ ہمیں لائبریڈی جانا پڑتا تھا یا کسی دو سے بک لینی پڑے گی اب یہ ان کے پاس فون میں اتنا ڈیٹا ہے کہ اگر وہ سپیس آگی آپ کے پاس گیپ آگیا بچوں میں تو he is gone آپ اس کو واپس نہیں لے کے آ سکتے اس لئے میرا خیال ہے یہ پرانا پیرڈائیم تھا تھوڑا سا آپ نے ڈسٹنس رکھنا ہے وہ ایک رشتے سندرہ بھئی ڈسٹنس رکھنا ہے ٹھیک ہے فری نہیں ہونے زیادہ وہ رکھنا ضروری ہے لیکن آپ نے فرینڈلی بھی اتنا ہونے کہ بچے اپنے مسائل آپ سے ڈسکس کر سکیں بیکاوز نہیں ہوگا اب یہ اماد جو ہے نا اماد کے لئے ہمارا جب کب ہوا اماد نے کچھ کام ایسے کرنا شروع کر دی نا میں نے اسے پوچھوں کہاں سے سکھ ہے تو کہتا تھا کارٹون سے سکھ ہے تو میں نے اسے کہا یہ کارٹون تھوڑا سا اس کو ہم نے بھی نہیں سپنڈ ٹائم تاکہ یہ بتایا کہ ہم سے سکھ ہے اس نے تو پھر اسی طرح بات بھی تھا یہ مختلف ڈس بنانا شروع کر دی نا فیس بک پر جانا شروع کر دی نا ہم نے اس کو جان بھی ہے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے جیسے پرسینلیٹی گروہم کیسے ہو کرے تو آپ نے پھر اس کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ہیں ہے ہی نہیں خود بھیجزتا تھا ہمیں اچھا آپ لوگوں کو بھیجزتا تھا اوک 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 کف transition ہم نے روکا نہیں ہے ہم نے اکم دعوی سکو گروہم کیا کہ یوں آپ نے کرنا بھی کرنا ٹس پیس میں یہ پاردایم ہے والدین کے لیے میرا خالہ سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ فرینڈلی لیں تاکہ دیجلل سپیس پہ کیونکہ ہماری کوئی پرننٹنگ کٹرول تو ہے نہیں ہمارے کسی بھی چاہے ٹی وی ہے چاہے وہ آپ کو دیجلل سپیس ہے ویسٹ میں ہی ہے لیکن یہ ہاں پہ نہیں ہے تو ہمیں ان کے ساتھ زیادہ اسوسیٹ کرنا پڑتا بلکہ صحیح بلکہ صحیح اب ذرا دوبارہ سے جوانوں کو پروگرام میں شامل کیا جائے جوان جو ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور زیادہ خاموش بیٹھنا نہیں چاہیے جوانوں کو جوانوں سے پوچھیں کہ آپ کے والد صاحب کی کونسی ایسی بات ہے جو آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے اور کونسی ایسی بات ہے جو سب سے زیادہ بودھر کرتی ہے یہ دونوں بتائیں بجرہ سب سے زیادہ مجھے پسند جو یہ ہے بلکہ بلکہ آپ کی انسپریشن تو ہوتے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ میرے منٹور بھی ہیں بکرز ان کا جو میجر رہا ہے پڑھنے کا تو وہ پلٹیکل سائنس رہا ہے میں بھی ابھی وہی پرسیو کر رہا ہوں تو ایسی بھی لیکن اچھی بات یہ ہے کہ میں انسا دسکشن پولیٹکس کی پر کر سکتا ہوں پر فلسوی کی پر کر سکتا ہوں تو ایسی بھی لیکن میرے لئے ایجیے بنتا ہے کہ میرے لئے ایجیے بنتا ہے کہ میرے لئے یوریوریسی تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے کنسیڈرنگ ان کے ساتھ میرے گفتو کر سکتا ہوں اور بوری بات اس طرح میں کبھی رہی نہیں ہے ایسی ساتھ ایک جو ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بار بیزی ہو رہیتے ہیں تو وہ بھی ہم اتنی ایک سائٹڈ ہوتے ہیں کہ اچھی باتیں بیزی ہیں تو ہم بھی مطلب سیئنگ پولیٹکس تو ہم سب فان ہیں خان ساب کے تو مرے جس حبی that he's there ایباد مجھے بھی ایئی بات اچھ لگتی ہے اسے ان کے ساتھ میں کچھ بھی شیئے کر سکتا ہوں اور وہ کافی ڈیپ لیول پر کافی ویول لیول پر وہ دسکرشن کرتے ہیں جو کہ میں کافی انجوئے کرتا ہوں اور جان تک بات رہی کچھ برا لگنے گی وہ ایان تک کچھ ایسا خاص ہے مگر بس ہی یہ کبھی کبھی بیزی ہو جاتیں زیادہ یہ دیپلومیٹ بنیں گے سر دونوں اچھے دیپلومیٹ بنیں گے دونوں بھائی جو ہے وہ بڑے ڈیپلومیٹ ہیں بلکل بلکل یہ سوال پھر فریہ صاحبہ سے پوچھ لیں اچھا ان کی جو اگر میں بتاؤں اگر میں بتاؤں ان کی ان کی انٹرپرسنل سکیلز ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ بہت صافت ہارت ہیں تو وہ صافت ہارت یہ کہ وہ صرف اپنی فیملی کے لئے نہیں ہے صافت ہارت سب کے لئے پیپلی پیپلی سی اراؤں تو پلس پوئنٹ اور جو ان کی اگر ویکنس کا ہوں یا جو مجھے فیل ہوتی ہے وہ یہ کہ he trusts everybody تو وہ at a time ہو جاتا ہے تھوڑا سا کہ آپ کے لئے اپنے ہر کسی کو تو right away پہلی ملاقات سے ہی تو پرس نہیں کر لیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ان کا ہے میں سمجھاتی رہتے ہوں لیکن یہ کہ جو لوگ اس کو صحیح اس طرح سے پاسیف کر سکیں گے تو میں بھی بلکل اس چیز کی ہمگواہ ہیں کہ ایک brotherly figure آپ کو مطلب you can trust یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ کسی experience کو بنیاد بنا کے کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کا کچھ برا چاہ رہے ہوں گے وہ he would be having your best interest at heart جو آپ کو مشورہ دے رہے ہیں تو وہ تو دورانی صاحب کی ایک خاصیت ہے اور یہ تو ہم جب ان سے شروعات کی ہماری ملاقاتیں رہی ہیں تو تب سے ہمیں یہ پتہ ہے جب یہ وزیراعظم office میں ہوتے تھے اور ہم یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں کون ہوگا پتہ نہیں کیسا ہوگا تو وہ اتنا ہی ہمیں ایک brotherly figure کا بھی ایک جتھا وہ اوراہ ان سے ہمیں فیلو درہا وہ وائی آتی تھی یہ بھی politics میں ہی جانا چاہیں گے کیا فیلحال تو میں political science پڑھ رہا ہوں تو وہ آگے تو مجھے نہیں پتہ کہ politics join کروں گا نہیں کروں گا obviously i would love to let's see لیکن فیلحال تو میں صرف studies کی صرف focus کر رہا ہوں لیکن of course studies کبھی تو ختم بھی ہوں گی تو plans کیا ہیں آگے فیلحال تو میرا ہے foreign service join کرنے کا ڈیپلومیٹ ڈیپلومیٹ بس دیئے میں نے بتا دیا والد صاحب کا پریشر تو نہیں ہے کریئر میں والد صاحب کا پریشر تو نہیں ہے کریئر میں بلکل بھی نہیں فائدہ میرا ان سے سیکھنے کو ملتا ہے ان کی ہمیں ہمیں لگا آگے تو میرے لئے تو یہ ایک plus پوائنٹ ہے کہ اچھی بات ہے جتنا آگے جائیں گے اتنا میرے لئے سیکھنے اگر آپ دیکھیں تو وہ پی ایڈ کر لیا مطلب 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 بندہ آپ ایکسپلور کر رہا ہوں ایکسپلور کر رہے ہیں ابھی وہ ایکسپلوریشن والے فیز میں ہے اگلے سال پتہ چلے گا اگلے سال برانی صاحب کی برث ری پہ بائی دار ٹائم میں باد نے مائن بنا لی ہوگا کہ انہوں نے کرنا کیا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے جی افصخاص درانی صاحب کی برث دے ہم آج سیلیبریٹ کرنے پروگرام پر اور ان کی فیملی بھی ہمارے ساتھ ہے فریہ ہے اعباد ہے اماد ہے اور ہم فائنلی کی کٹنگ سریمانی کی طرف بڑھ چکے ہیں درانی صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا ہی برث دے وانس اگین اور آپ لوگ کو کبھی بہت شکریہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور سر پلیز ڈو دی اونرز ہیپی برث دے ہیپی برث دے اور فائنلی اگر آپ آج کے دن کے مناسبت سے باپوں کو کوئی پیغام دینا چاہے یا اولادوں کو دینا چاہے تو پوڈیوم ہے میرا خیال ہے کہ خوش رہنا چاہیے زندگی جو ہے وہ ایک علمیہ کی نعمت ہے اپنے والدین کا بھی خیال لکھنا چاہیے اور معاشرے کا بھی خیال لکھنا چاہیے جو اس وقت دنیا تبدیل ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی لیے اور مجھے بڑی امید ہے ہماری نئی جنریشن سے کہ وہ دل کی بھی بہت اچھے ہیں اور ان کے اقدار بھی اچھے ہیں تو مجھے امید ہے پاکستان ایک خوشحال ملک ہوگا اور دنیا میں بھی اپنا نام پیدا کریں گے تو سب اپنے ایک دوسرے کیا خیال لکھیں اور خوش رہا کریں جو دنیا ہے وہ بھی خوشی کا دینا مہنگائی کے دور میں خوش رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے آج کل دیکھیں جی کنات پسندی میرے والد صاحب کی تنخواہ بائیس سو روپے ہوتی تھی جب وہ تنخواہ آتی تھی کیونکہ اس زمانے میں کیش ملتا تھا بینک کٹ ہوتا نہیں تھا میں سیمیلٹیز کی بات کر رہا ہوں تو میری والدہ دوا کرتی تھی اس کے اوپر اور دوا ہوتی تھی کہ اللہ ہم یہ اس تنخواہ میں برکت ڈال دے تو وہ شادیاں بھی ہم نے گزارے ہیں ہم نے تعلیمیں بھی کی ہیں اور ابھی جو ہم کھڑے ہیں ان کے سامنے تو یہ میرا خیال ہے کہ برکت کے لیے دوا کرنی چاہیے اور کنات پسندی کی طرف جانا چاہیے یہ ہمارا دین بھی سکھاتا ہے اور ہمارے زندگی میں بھی ہونا چاہیے تو اللہ ہم یہ بہتر کرتا بلکل جی بلکل جی بہت شکریہ آتا کریں کہ درانی صاحب تریہ آپ کا آپ نے وقت نکالا اور کوئی ایسی چیز جو گھر میں نہ کہہ سکے تو یہاں پر آپ مانگ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں تینکیو بہت شکریہ